اقرار الحسن نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جس میں انہوں نے کہا بہت دکھ اور افسوس سے ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ یہاں جس جگہ پر موجود ہوں انزانہ پانچ سے چھ ہزار گریب لوگ مفت کھانا کھاتے تھے جس کا خرچ میری اپنی جیب سے ادا ہوتا تھا السلام علیکم یہ ویڈیو میں بڑی مایوسی سے بنا رہا ہوں جس جگہ پر میں موجود ہوں یہاں اب سے دو تین روز پہلے تک تقریباً چار پانچ ہزار لوگ روزانہ مفت کھانا کھاتے تھے اور اس کھانے کا انتظام میں نے اپنی ذاتی جیب سے کیا تھا جس بنیاد پر کیا تھا جو ریسٹوران تھا وہ بند ہو گیا تھا لیکن ہم نے فری کھانا کھلانے کا یہ سلسلہ روکا نہیں کوشش یہ تھی کہ تمام حفاظتی انتظامات پورے کیے جائیں ہم نے ٹیم سریم کی والنٹیر سے ریکویسٹ کی کہ وہ آ جائیں اور ہر ایک شخص کو کم سے کم تین فٹ کے فاصلے پر رکھیں ہاتھ سینٹائز کروارے تھے ہیمانیز نے ہمیں سینٹائزر دیئے تھے اس کے لیے ہم ماسک مفت فراہم کر رہے تھے تمام حفاظتی تدابیر کو افتیار کرتے ہوئے چار سے پانچ ہزار یہ وہ لوگ تھے جنہیں بنگلے والوں نے کلفٹن اور ڈیفنس کے امیر لوگوں نے اپنے گھروں سے نوکریوں سے نکال دیا تھا اور وہ اپنے گھر جانے کے قابل بھی نہیں رہے تھے ایک وقت کے کھانے کے بھی محتاج ہو گئے تھے تو کوشش یہ تھی کہ کم سے کم ایک وقت تک کھانا باعزت طور پر ہم ان کو یہاں پر ضرور دے سکیں لیکن کچھ دن پہلے رینجرز کے اور پولس کے حکام نے انترخواست کی کہ آپ پی اے سلسلہ روک دیں کیونکہ اردیت کے بنگلے والوں نے کچھ ویڈیوز بنا کے بھیجوائی ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ غریب لوگ یہاں سے کھانا کھاتے ہیں تو پلیز اس کام کو رکوائیں تو میری ان بنگلے والوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ خدا خوفی کا وقت ہے ہم تمام پروٹوکولز کو فالو کر رہے تھے ہر ایس او پی کو فالو کر رہے تھے تو پلیز اگر یہاں غریب لوگ آ کر کھانا کھا رہے تھے اور وہ میری ذاتی جیب سے ہم نے کوئی یہاں دھندہ شروع نہیں کر دیا تھا ہم کوئی پیسے مانگ نہیں رہے تھے کسی سے کوئی یہ انجیو نہیں تھی میں ذاتی طور پر ایک کام کر رہا تھا اور ٹیم سر ایم کے والنٹیرز اس کو اسسٹ کر رہے تھے تو پلیز ڈی جی رینجر صاحب سے بھی آئی جی صاحب سے بھی میں کوشش کروں گا فون پر بھی ریکویسٹ کرنے کی رابطہ کرنے کی سی ایم صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے میں گائرنٹی لیتا ہوں کہ یہاں کوئی ایک ایس سو پی بی بائی پاس نہیں ہوگی کرونا کے حوالے سے ہم میک شور کریں گے کہ کم سے کم تین فٹ کے ایک میٹر کے فاصلے پر لوگ کھڑے رہے ہیں ہم ان کے ہاتھ سینٹائز کروائیں ہم جو یہاں کھانا دیں وہ ساف ستھے طریقے سے دیں ایک مکمل میکنزم کے ذریعے اور یہ بالکل ایک کھلا میدان ہے جس پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا صرف دو گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے سو پلیز آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کیے ہے کہ اس کام کو ہونے دیجئے یہ کہاں جائیں گے یہ لوگ جو بیچارین آپ نے گھر جا سکتے ہیں جن کے پاس نہ یہاں کوئی ملازمت رہی ہے سو یہ پاک کزین کھلتا نہیں کھلتا بٹکڑائی کھلتا نہیں کھلتا یہ ایک سلسلہ پلیز چلتے رہنے دیجئے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اس ریکویسٹ کو پلیز شیئر بھی کیجئے آپ سب لوگوں سے